موسیقی صحافی آمیر علی خان اور تلنگانہ جناس سمیتی صدر پروفیسر کودندہ رام نے جماں کو تلنگانہ خانون ساز کانسل کے عراقین کی حیثیت سے خلق لیا سپریم کورٹ کی جانب سے گورنر کوٹا کے تحت آمیر علی خان اور پروفیسر کودندہ رام کے بحیثیت رکن خانون ساز کانسل حلف لینے کی راہ ہموار ہونے کے دو دن بعد دونوں نے خانون ساز کانسل کے چیرمن جی سکھیندر رڈی کے چیمبر میں حلف لیا جی سکھیندر رڈی نے دونوں عراقین کو حلف دلایا اس موقع پر ریاستی وزراء پونم پربھا کر پیسر نیواز رڈی رکن کانسل مہش گارڈ وہ دیگر موجود تھے فاکس کان کے چیرمن یانگ لیو کی اخیادت میں ایک وفد نے دہلی میں چیف منسٹر ریونت رڈی سے ان کی سرکاری رہاش کا پر ملاقات کی ہندوستان کا دورہ کر رہے فاکس کان کے چیرمن یانگ لیو نے قومی دارالحکومت دہلی میں جمعہ کی صبح چیف منسٹر ریونت رڈی سے ان کی سرکاری رہاش کا پر ملاقات کی اس موقع پر ریون ترڈی نے شہر حیدرباد کی تاریخ سنتی داروں کی توسی وہ دیگر تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا چیف نسٹر نے پاکس کون کے وقت کو بتایا کہ حیدرباد کا زنگ کے بنیاد 430 سال پہلے رکھا گیا تھا حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود سنتی ترقی میں کوئی تضاد نہیں ہے چیف نسٹر نے بتایا کہ فورڈ سٹی میں تعلیم ٹپ، کھیل، الیکٹرونکس، الیکٹریکل اور سکیل ڈیولپمنٹ کو کسیر جہتی انداز میں تیار کیا جائے گا فاکس کون کے چیرمن یانگ لیو نے اس موقع پر کہا ہے کہ حیدرباد شہر میں سنت اور خدمات کے شعبوں سمیت تمام شعبوں میں توسیق کی صلاحیتیں موجود ہیں وہ جلد ہی اپنی ٹیم کے ساتھ حیدرباد شہر کا دورہ کریں گے بھارت راشتے سمیتی کے کاروزہ صدر کے ٹی آر نے آٹی سی بسوں میں سفر کرنے والی خواتین سے مطالق کیے گئے تفسرے پر معذرت خواہے کی ہے سابق وزیر وہ سرسلہ ایمیلے کے ٹی آر نے سٹیشن گھنپور میں پندرہ گھر کو ایک اجلاس میں آٹی سی بسوں کا استعمال کرنے والی خواتین پر یہ کہہ کر تفسرہ کیا تھا کہ خواتین کے بس میں لہسن یاد رکھ چھیلنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے خواتین چاہے تو بنائی کریں یا چاہے تو بریک ڈانس کریں بی آر ایس صرف مزید بسیں مطالف کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے کی ٹی آر کے اس تفسرے کے بعد وزیر سیتہ اکہ خواتین کمیشن کی سربراہ بودیگر شدید ناراض ہو گئے اور کی ٹی آر سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا کی ٹی آر نے سوشل میڈیا پلات فارم ایکس پر لکھا ہے کہ وہ معذرت خواہے کہ گزشتہ روز میٹنگ میں کیے گئے تفسروں سے ان کی بہنوں کو برا لگا ہے کی ٹی آر نے کہا کہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا اور وہ اپنی بہنوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے کلکتہ کی خاتون ڈاکٹر کی عزمت دری اور خط کے واقعے کے خلاف شہر حضرباد میں ڈاکٹرس نے احتجاجی رالی نکالی خاتیوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا کلکتہ کی آر جکار میڈیکل کالج کی ٹرینی ڈاکٹر کی عزمت دری اور خط کے خلاف ڈاکٹرس سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں ملک بھر میں احتجاج کرتے ہوئے خاتیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شہر حضرباد میں بھی ڈاکٹرس سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں جمعہ کو تقریباً دھائی ہزار ڈاکٹرس نے عثمانیہ میڈیکل کالج سے عثمانیہ جنرل اسپتال تک ایک احتجاجی رالی نکالی اور خاتون ڈاکٹر کی عزمت دری اور پھر بہیمانہ خطل کرنے والے ملزمین کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا کولکتہ کے آرچیکار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی عثمت دری اور خطل کے خلاف گاندی اسپتال کے جونئر ڈاکٹروں اور میڈیکل طلبا نے احتجاج درش کروایا کولکتہ کے آرچیکار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی عثمت دری اور خطل کے خلاف شہر حدرباد میں احتجاج جاری ہے جماں کو گاندی اسپتال کے جونئر ڈاکٹرز اور میڈیکل طلبہ نے چدید احتجاج درج کروایا اور متاثرہ کے ساتھ انصاف کرنے خاتیوں کو سخت سخت سازہ دینے کی بانگ کی شہر حدرباد بھی اب خواتین کے لیے غیر محفوظ بنتا جا رہا ہے یوم آزادی کی شام جے بی ایس بسٹین کے خریب ایک خاتون کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش بھی کی گئی زرائے نے بتایا کہ ایک تئیس سالہ خاتون جو کہ کافی شاپ پر کام کرتی ہے پندر آگست کی شام اپنی شفٹ ختم ہونے کے بعد گھر جا رہی تھی وہ میٹرو کے ذریعے شام ساڑھے ساتھ بجے کے خریب جے بی ایس میٹرو سٹیشن پر اتری اور پھر جے بی ایس بسٹین کی طرف جانے رکی تاہم شدید بارش کی وجہ سے جے بی ایس بسٹین جانے والی سڑک زیر آب آگئی تھی جس کے بعد خاتون دوسرے راستے پر چل پڑی جہاں پر زیادہ پھین نہیں تھی اور روشنی بھی نہیں تھی بتایا گیا ہے کہ وہ جے بی ایس بسٹین جانے کے لیے سنسان راستے سے گزر ہی رہی تھی کہ ایک نامعلم شخص نے پیچھے سے آ کر اسے دپوش لیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی خاتون نہمت سے کام لیتے ہوئے زور زور سے چلانا شروع کیا جس کے بعد وہ ودماش وہاں سے فرار ہو گیا متاثرانے پوری طور پر مارٹ پلی پولی سے رجوع ہوتے ہوئے اس واقعے کے اطلاع دی مارٹ پلی پولی نے مخدمات درش کیا ہے اور اس شخص کی تلاش میں مصروف ہو گئی ہے شہر حیدرباد میں یوم آزادی کی شام میں پیش آنے والا یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ اگرچہ ہندوستان نے کئی شعبوں میں ترقی کی ہے لیکن عوامی مقامات پر خواتین کی حفاظت اب بھی ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے ایسے علاقے جو سنسان ہیں وہاں پر بہتر سریٹ لائٹنگ اور پولیس کے پیٹرولنگ اور دیگر ہی حفاظتی اخدامات کی سخت ضرورت ہے تاکہ خواتین کی حفاظت کو یقین بنایا جا سکے ہندوستان کے ناب صدر جموریہ جگدیب ڈھنکر اور ان کی اہلیہ ہیدرباد کے راجب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پہنچے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی بکرمار کا اور وزیر پونم پرباکر نے ان کا استقبال کیا نائب صدر جموریہ جگدیب ڈھنکر آج سے تلگانا کے دو روزہ دورے پر ہیں وہ ہیدرباد کے راجب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پہنچے جہاں پر نائب وزیر اعلیٰ بھٹی بکرمار کا اور وزیر پونم پرباکر نے ان کا استقبال کیا اپنے دورے کے پہلے دن نائب صدر جمہوریہ حیدرباد میں گنہا شانتی ورم کا دورہ کریں گے اور دوسرے دن اکشرا ویڈیالے کیپس کا دورہ کریں گے کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما ابی شیخ منو سنگھوی نے چیف نیسٹر تلنگانہ ریون ترڈیس سے ملاقات کی کانگریس کی عالی خیادت نے پارٹی کے سینئر رہنما ابی شیخ منو سنگھوی کو تلنگانہ کانگریس راجہ سبا امیدوار نامزد کیا ہے شیخ منو سنگھوی نے چیف نیسٹر تلنگانہ ریون ترڈیس سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ تلنگانہ سے راجہ سبا میں شامل ہونے کا موقع دیا جانے پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں پیدا گول کنڈا آوٹر رنگ روڈ پر ایک خوفناک سڑک حادثے میں دو مہ کے بچے سمیت چار افراد حلاق جبکہ دگر دو شدید زخمی ہو گئے زرائے نے بتایا کہ شمشباد کے پیدا گول کنڈا میں آوٹر رنگ روڈ پر ایک خوفناک سڑک حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتارکار جو محشورم کے تو کوئی گوڑا سے شمشباد کے راستے ونہ پڑتی جا رہی تھی بے خابو ہو کر دو دیگر کاروں سے ٹکرا گئی دو کاروں کے آپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں چار افراد حلاق ہو گئے جن میں دو مہ کا بچہ بھی شامل ہے دیگر دو افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے شمشباد رورل پولیس اس واقعے کی چھانبین میں مصروف ہو گئی ہے تلنگانہ حکومت کی جانب سے ڈاکٹر بیار امبیٹکر سیکریٹریٹ کے روبرو راجیو گاندی کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے بیس اگس کو راجیو گاندی کی یوں میں پیدائش کے محقے فرمجسی میں کی نخاب کو شائع کی جائے گی تلنگانہ حکومت کی جانب سے ڈاکٹر بیار امبیٹکر سیکریٹریٹ کے روبرو راجیو گاندی کا مجسمہ نصب کیا گیا وزرہ پونم فراباکر پومیلٹی سی نواز رڈی چیف نیسٹر کے مشیر بیم نرندر رڈی ایمیل سی مہش کمار گوڑ ووڈی کر نے راجیب گاندی مجسمے کا موینہ کیا اور 20 اگست کو ہونے والی مجسمے کی نخاب کو شائع کی تقریب کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا آپ کو بتا دیں کہ 20 اگست کو سابق وزیراعظم راجیب گاندی کی یوم پیدائش کے موقع پر مجسمے کی نخاب کو شائع کی جائے گی تلنگانہ اینڈی ناکوٹکس بیورو کے اہدے داروں اور ناکوٹکس کنٹرول بیورو کے اہدے داروں نے مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے گانجا چوکلیٹ بزر یہ آن لائن فروخت کرنے والی آرٹ کمپنیوں کا پردہ پھاش کیا ہے ریاست تلنگانہ پل خصوص شہر حدرباد میں منشیات کے استعمال کو فروخت دینے کے لیے منشیات فروش نیت نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں سکولوں اور کالیجوں کے پاس اور کرانے کی دکانات میں گانجا چوکلیٹ فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے بعد اب گانجا چوکلیٹ بزر یہ آن لائن فروخت کیے جا رہی ہیں راجستان اور یو پی میں موجود کمپنیاں گانجا چوکلیٹ تیار کر انڈیا مارٹ کے ذریعے ان چوکلیٹس کو فروخت کر رہی ہے پی جی این ای بی کے ڈائریکٹر سندیپ شنڈالیا کی ٹیم نے آپریشن ڈیکو کیا ہے ان کی ٹیم نے انڈیا مارٹ سے گانجا چوکلیٹ منگوائے ان چوکلیٹس کی جانچ کی گئی بعد دستہ کی خات راجستان اور یو پی میں واقعہ آٹھ کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ آن لائن گانجا چوکلیٹ پروخت کر رہی ہیں بعد دستہ تی جی این ای بی کے عہدداروں نے اس معاملے کو ان سی بی عہدداروں کے علم میں لائیا اور اتر پردیش راجستان میں آٹھ کمپنیوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں بند کروا دیا گیا دو کمپنی مالکان کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے تی جی این ای بی کی جانب سے گانجا چوکلیٹس کو آن لائن پروخت کرنے پر انڈیا مارٹ کو بھی نوٹس پھیجا گیا ہے جشنے آزادیہ ہند کے زمن میں منہ ہسپیٹل کی خصوصی پیشکش آئیے امراض سے آزادی وہ چھٹکارا پائیں پندرہ جولائیتہ پندرہ آگست مفت ہیلتھ کیم غریب و ضرورت مند مریضوں کے لئے خوشخبری تمام اقسام کے معاینجات پر بیس فیصد ڈسکاؤنٹ ریجسٹریشن جاری ہے ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت صحت مند معاشرے کی تشکیل کا زامن عالمی شہرت یا ہفتہ ڈاکٹرز کے خدمات بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں حسری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دوا خانہ عوام کی خدمت تھی منہ ہسپیٹل کا نسبو لائن مینا سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل شورا مپلی راجیندر نگر پلر نمبر دو سو چوپن ہیدر آباد تلنگانہ حکومت کی جانب سے سرد پی سرد خرض معاف کیے جانے کے دعویوں کے خلاف یارس خائدین نے گنپار کی آدگار شہدہ پر احتجاج درش کروایا چیف نسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی اور کانگریسی خائدین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کسانوں کے سرد پی سرد خرض معاف کر دی گئے ہیں تاہم بیارس خائدین ان دعویوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جمعہ کو بیارس رہنماؤں نے گنپار پر یادگار شہدہ پر احتجاج درش کروایا بیارس کے خائدین کے احتجاج کے پیش نظر گنپار کی اطراف پولس کی بھاری نفری تائنات رہی پندرہ اگرس تیو میں آزادی کے منخے پر بھی ہائیڈرہ کے حلکاروں کو غیر خانونت آمیرات پر انہدامی تاروائی کرتے دیکھا گیا حکومت تلنگانہ کی جانب سے حال ہی میں حیدرباد ڈیزاسٹر رسپونس اینڈ اسسٹ مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن تشکیل دیا گیا ہے عہد داران دن رات غیر خانونت آمیرات کو منادم کرنے اور تجاوزات کو برخواست کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں حکام کے لیے کوئی تاتل نہیں ہے ہائیڈرہ کے اہلکاروں کو پندرہ اگرس کو بھی غیر خانونت آمیرات کو مسمار کرتے دیکھا گیا شادنگر میں ایک سٹاف نرس پر حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا نرسوں نے ساتھی نرس پر حملے کے خلاف بطور احتجاج اپنی خدمات کا بائیکات کیا حضرہ نے بتایا کہ نیلم بھارگوی نامی ایک خاتون کتے کے کٹنے پر ٹیکہ لینے کے لیے اسپتال پہنچی تاہم عملے نے اسے نظر انداز کیا عملے کے نظر انداز کرنے پر برہم خاتون نے سٹاف نرس آشا پر حملہ کر دیا اس باقے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نرسوں نے جمعہ کو اپنی خدمات کا بائیکات کیا انہوں نے اسپتال کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے خاتون کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے فلنگانہ کے وزیر اعلی ریون ترڈی نے بی آرس کے بی جے پی میں انزمام کو یقینی خرار دیتے ہوئے کہا کہ کیسی آر کو گورنر کا عہدہ کیٹی آر کو مرکزی وزیر کا عہدہ دیے جانے کا امکان ہے قومی داروالحکومت دہلی کا دورہ کر رہے چیف منسٹر ریون ترڈی نے جمعہ کو میڈیا گنمائندوں سے بات کرتے ہوئے سنسنی خیص تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ بھارت راشتہ سمیتی کا بھارتی اچانتہ پارٹی میں انزمام یقینی ہے بی آرس سربراہ کیسی آر کو گورنر کا عہدہ کارگرزا صدر کیٹی آر کو مرکزی وزیر کا عہدہ دیے جانے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ ہریش راو اسمبلی میں خائد اپوزیشن ہوں گے چیف منسٹر ریون ترڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ کبیتہ کو راجع سباہ کی نشست ملے گی ایک ایسے وقت میں جب بی آرس کے بی جے پی میں زم ہو جانے کی خبریں گشت کر رہی ہے ریون ترڈی کا کیا گیا یہ سنسنی خیص تفسرہ موضوع بحث بن گیا ہے تیروپتی سے حیدرباد آنے والی تیروپتی سے حیدرباد آنے والی تیروپتی سے حیدرباد آ رہی تھی بس میں چھبیس مسافر سوار تھے تیز رفتار بس باپتلا زلے کے اڈانگ کی منڈل میں بے خابو ہو کر رولٹ گئی اس باقے میں دس افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو انگل کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے بورا بندہ پولی سٹیشن سے وابستہ ایسائی کے ایک شرافی دکان چلانے والی خاتون کے گھر پر حملہ کرنے اور اسے درانے دھمگانے کا معاملہ سامنے آیا ہے زلائے نے بتایا کہ ایک خاتون بنجارہ نگر میں شرافی دکان چلاتی ہے اس کا کہنا ہے کہ بورا بندہ ایسائی اکثر اس کے گھر آ کر ہنگامہ کرتا ہے اتنا ہی نہیں رخم کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ خاتون کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے حسب معامل آسوبہ ایسائی خاتون کے گھر پہنچا گیٹ پر چیخ و پکار کی اور خاتون کو پریشان کیا ایسائی کی یہ حرکت خاتون کے گھر کے باہر لگے سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو گئی ہے سمگرہ جاتی سنگ ہیدرباد کی جانب سے یوم آزادی تخریب منقب کی گئی ہندوستان کی اٹھتر وی یوم آزادی کے موقع پر سمگرہ جاتی سنگ ہیدرباد کی جانب سے آزادی کا جشن بنایا گیا سوسائٹی کے صدر بی جن اکرام کی صدارت میں پرچم کو شائع کی گئی باگزان سوسائٹی کے راکین کا ایک اجلاس بھی منقب کیا گیا تاکہ مادی کا جاتی سنگ ریزرویشن کے نفاس پر تبادلائے خیال کیا جا سکے تیرین اصنا ہیدرباد کی تمام کمیٹیوں کی جانب سے ایک خراردہ بھی پاس کی گئی اس موقع پر بی جن اکرام ورکنگ پریسیڈنٹ بی کرشنا جنرل سیکرٹری وائس ٹیرمن ایم مہندر کمار وائس پریسیڈنٹ پی شنکر راؤ کے گنپت ایچ چندر موہن کے علاوہ بی سی دھنولال چودری ایم رام راج پی درگا راج اورگنائسنگ سیکرٹری پیدا پور درگا راج چندرگیری سیتا نارایا وہ دیگر موجود تھے عالمی دارے صحت نے منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی خرار دیا ہے عالمی صحت تنظیر نے کنگو اور افریخہ کے دیگر حصوں میں منکی پاکس کے پھیلنے کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی خرار دے دیا ہے وی ایچو کے ڈائیکٹر جنرل ڈاکٹر ٹریڈ روز نے کہا ہے کہ منکی پاکس سے مطالق ہنگامی کمیٹی نے ایک اجلاس منقل کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ ان کی نظر میں یہ صورتحال بین الاقوامی سطح پر بعض سے تشویش اور صحت آمہ کی ایمرجنسی ہے آپ کے بتا دیں کہ وی ایچو نے یہ اعلان اس لیے کیا ہے کیونکہ بارہ سے زائد ملکوں میں بچوں اور بڑوں میں منکی پاکس کی تصدیح کی گئی ہے اور وائرس کی نئی شکل پھیل رہی ہے برعاظم میں ویکسین کی خوراکیں بھی بہت کم دستیاب ہیں یہ بات بھی خابل ذکر ہے کہ منکی پاکس ایک نایا متعدے بیماری ہے یہ عام طور پر ایک خلقی بیماری ہے جس سے زیادہ تر لوگ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں پیچید یا پیدا ہو سکتی ہیں منکی پاکس کی اتدائی علامات میں بخار سردرد پٹھوں میں درد کمر میں درد بڑے ہوئے لیمپ نوٹس سردی لگنا اور تھکاوٹ شامل ہیں اس سے خارج بھی پیدا ہو سکتی ہے جو اکثر چہرے سے شروع ہوتی ہے اور پھر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتی ہے کیونکہ اپریخہ کے کئی طلبہ شہر حیدرباد میں آلہ تعلیم کے حصول کے لیے آتے ہیں اس لیے شہریان حیدرباد میں اس وائرل انفیکشن کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے تلنگانہ اردو واکنگ جنرلیس فیڈریشن شاخزلے کمران بھیم آصف آباد کی زیر احتمام 78 ویوم آزادی تخریب جو شکروش سے منائی گئی مرزا سلیم بیک صدر تلنگانہ اردو واکنگ جنرلیس فیڈریشن شاخزلے کمران بھیم آصف آباد کی زیر خیادت مشیر علا محمد عابد احمد کی زیر نگرانی اورگنائزر سیکرٹری محمد منور الدین کے حمرا ٹی او ڈاولیو جی ایف کے دفتر پر یوم آزادی کے موقع پر ترنگا لہرایا گیا اس موقع پر زلہ تنظیموں کے عراقی نے عاملہ سیاسی سماجی ومذہبی رہنماوں نے شرکت کی اور پھر قومی طرح نہ پڑھا گیا یوم آزادی پر احمد عبدالجبار وہ علماء اکرام نے اپنے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا ٹی ایس ٹیکسٹ کنسلٹنٹ محمد منور الدین نے یوم آزادی تخریب میں شریک مہمانوں کا شکریہ دا کیا جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی 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 ڈ ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد موسیقی